بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے سفر کے مہینے میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے سوال ہے کیا ماہ سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ جواب یہ بلکل غلط ہے سوال ہے کیا سفر کے مہینے میں آسمان سے شیطان اترتے ہیں اور وہ گھروں میں حملہ کرتے ہیں؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی لوگ سفر کے مہینے کے بارے میں غلط غلط خیالات اور عقیدوں میں مبتلا تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصلاح کے کام کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا گمراہی کا راستہ، جہنم کا راستہ، زلالت کا راستہ لوگ جس پر چل رہے تھے آپ نے لوگوں کو ہدایت دی ایک صحیح دین دیا، توحید کا پیغام دیا اور آخرت کے عقیدے کے بارے میں عمت کو سمجھایا عامال درست کیے اور ایک پیارا اور منظف زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کی شکل میں اللہ کے پاس سے ہمیں لا کر دیا اس میں آپ نے یہ بھی سمجھایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں سوال ہے کیا سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے جواب یہ بالکل غلط ہے بلکہ جیسے دوسرے گیارہ مہینے اللہ تعالی نے بنائے ہیں اسی طرح سفر کا مہینہ بھی بنایا ہے اسلام میں کوئی مہینہ کوئی سال یا کوئی جگہ کوئی وقت کوئی منٹ یا کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی ہے سوال ہے کیا رات میں جھاڑو لگانے سے بے برکتی آتی ہے جواب نہیں یہ منگھڑت باتیں ہیں سوال ہے کہ اوڑتوں کا کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھا کرنا کیسا ہے اور صحیح جواب ہے جائز ہے سوال ہے تیرا تیزی کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے اب تیرا تیزی کا عقیدہ رکھنا غلط ہے اس کو تیزی کی دن سمجھنا غلط ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے دیکھئے کوئی بھی دن صحیح ہونے کے لئے یا غلط ہونے کے لئے دلیل ضروری ہے قرآن و حدیث سے جمعہ کا دن افضل ہے سارے مسلمانوں کے پاس کیونکہ یہ حدیث میں ہے اور قرآن میں ہے قرآن میں ہے اس لئے اگر کسی بھی دنوں کو منحوس سمجھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے دلیل چاہیے کوئی دلیل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ تیرا تیزی کی منحوسیت کو ختم کرنے کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہمیں ایسے غلط عقیدے نہیں رکھنے چاہیے سوال ہے قرآن و مجید میں دعا مانگنے کی تعقید کتنی بار کی گئی ہے جواب ستر بار سوال ہے کس نبی کے زمانے میں اونٹ کا گوشت حرام تھا صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوال ہے کس چیز کو معراج شریف کا توفہ کہا جاتا ہے اور صحیح جواب ہے نماز کو سوال ہے بتائیے کہ خوشی کے آنسو سب سے پہلے کس آنکھ سے نکلتے ہیں صحیح جواب ہے دائیں آنکھ سے سوال ہے کیا لڑکیوں کا گاڑی چلانا جائز ہے یا نہیں اور صحیح جواب ہے جائز ہے